جلعت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین ٹائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ تصویریں کچھ وائرل ویڈیوز رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ہمیشہ کی طرح سے میں آج آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا منور رانہ کی جس پر بہت زیادہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں اور کیا تنقید ہو رہی ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پولیس انسپیکٹر کس طرح ڈیوٹی جانے سے پہلی یہ گھنٹا غریب اور مہاجد بچوں کی تعلیم دیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمیلناڈو میں پٹاخا فیکٹری پھٹنے کی وجہ سے کیا کچھ ہوا یہ علاقے میں آٹھ خاتم ججوں کا تقرر ہوا ہے اور خانے کعبے کی گسلی کے منظر آ سامنے آئے ہیں کنگنا راناوت نے نو تاریخ کو ممبئی آنے کی بات کہتے ہوئے روک سکے تو روک لے کی دھمکی دی ہے اور بنگلور میں منشیات کو لے کر کے فلمی ہستیاں لگاتار پولیس کے جال میں پھنستی جا رہی ہے اخواہ متعدہ کی رپورٹ میں غریب مقالف ثابت ہونے کی بات کہی جا رہی ہے موڈی حکومت کو اور بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں جو ترکی اور فلسطین کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیکھیں جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کر رہے اور لنک کو شیئر کرنا ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ناظرین آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں منور رانہ کی یہاں کے عالم تاجروں سے زیادہ بے ایمان ہے یہ ویڈیو کا تکڑا سنیے یہاں کے عالم جو ہیں بہت بے ایمان تاجروں سے زیادہ بے ایمان متر پردیش کے عالم ہیں لکنو بے ایمان عالموں کا گڑھ ہے یہ بھی سن لیجئے یہ خود رشوت خور ہیں یہ خود بے ایمان ہیں ان میں جرعت نہیں یہ بھی تکڑا سن لیجئے ان میں جرعت نہیں ہے یہ خود بے ایمان ہے یہ خود رشوت خور ہیں یوگی سے اور دیگر لوگوں سے حکمرانوں سے فائلیں پاس کرواتے ہیں یہ بھی الزام سن لیجئے تو ناظرین یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اسو دن ویسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا پندرہ ہزار کروڑ روپی ان کے پاس ہونے کا انظام لگایا جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور کئی لوگوں نے مجھے ویڈیو بھیجا اور حقیقت جاننی چاہی میں نے سوچا کہ شاید ان کا کچھ اور رجوان ہو سکتا ہے ان کی رائے معلوم کرنی جائے کہ کس پس منظر میں بولا گیا ہے دو نمبر مجھے موصول ہوئے ان کے میں نے نمبر پر ڈائل کیا لیکن دونوں نمبرات سوچاف آ رہے تھے جب میں کال کر رہا تھا اب پتانے کیا حال ہے ممکن ہے ہو سکتا تیان ہو جائے اس وقت سوشل میڈیا میں علماء اکرام پر اس طرح کا بہتان لگانے پر عوام بہت ہی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بالقصوص واتس اپ میں الگ الگ قسم کے تفسیریں سامنے آ رہے ہیں جو شاید ان کو بھی سنانا چاہیے تاکہ وہ آئندہ جب اس طرح کا کوئی غیر ذمہ دار بیان دے تو سمجھ لے کہ ان پر بھی مختلف قسم کے الزامات لگ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دلائل نہ ہو آپ کے پاس ثبوت اور شواید نہ ہو اور آپ کسی کو جانتے ہو کہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اسودین ایویسٹی کا آپ نے نام لیا اسی طرح کسی عالمی دین کا نام لے لیتے جو اس طرح درباری عالم کہا جاتا ہے جس کو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ یہ درباری علماء لیکن آپ نے مجھول رکھا اور پوری برادری کو سمیٹ لیا اسی کے جواب میں کسی نے لکھا جو شخص لکنوں میں علماء اکرام کی واہواہی سے مشاعریں لوٹ کر شہرت حاصل کی وہی مردود اور منحوش شخص اس وقت علماء پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے کسی نے لکھا یہ خود حکمرانوں کا چاپلوس ہے کہ عوام کو نئے نہیں پتا کہ کسی اردو اکیڈمی جیسے ادارے میں چیئرمن کا عہدہ لینے کے لئے حکمرانوں کی چاکری کرنی پڑتی ہے ان کے جوتے سر پر رکھنے ہوتے ہیں تب جا کر کہ ان کو کوئی عہدہ وہاں پر ملتا ہے یہ سب کرنے کے بعد ہی ان کو اردو اکیڈمی کے چیئرمن کا عہدہ ملا تھا یہ بھی الزام لگایا گیا کسی نے لکھا چونکہ یہ خود اس طرح چاپلوسی کر کے اپنی فائلیں پاس کروا چکا ہے تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے کسی نے لکھا لکنوں کے تمام علماء چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو ان سب کو بدنام کر کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے اس لئے عدالتوں میں سیڈیشن کا کیس درج کرائیں اور ساتھ ہی الگ الگ تھانوں میں پر امن حالات میں بگار پیدا کرنے اور بے خسور علماء اکرام کو بدنام کرنی کی کوشش کی دفعہ لگا کر بھی مقدمہ دائر کرایا جائے کسی نے لکھا کہ اگر ایسا ہے تو اس شخص سے ثبوت مانگے جائیں نہ ہونے کی صورت میں تمام علماء سے معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے اگر معافی نہیں مانگی جاتی تو پھر اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کوئی تیار نہ ہو ناظرین الگ الگ قسم کی تفسریں ہیں جب آپ کوئی بات کہیں ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ اب عزامہ یا تو تردید کرے یا اپنی منشاہ ظاہر کرے کہ کیوں کہا گیا اور اگر آپ سچاف کر کے کسی طرح کا پرامن اور مطمئن کرنے والا جواب نہیں دیں گے تو یہ عزامات لگتے جائیں گے کسی نے ان کے اشعار پر ہی اونگلی اٹھا دیا اور کہا کہ ماں کی ممتہ کو غزل کی شکل میں پیش کرنے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو ساری زندگی بےوقف بناتا رہا کسی نے لکھا کہ ماں کے خدمت اور ان کے عزمت دل میں ہوتی ہے اور خدمت صرف اللہ کی رضا کیلے کرنا چاہیے مگر یہ شخص ماں کی تصویر ٹوٹر پر شیئر کر کے دو تین اشعار لکھ کر ہمیشہ ماں کے ممتہ کے ذریعے سے وہ ہوائی بٹوڑنی کی کوشش کی اور اس کو بھی اپنا پیشہ بنا لیا کسی نے لکھا کہ عمر کی اس پڑاؤ پر جس کو علماء سے دعائی لینے چاہیے وہ ان پر بے جا الزامات لگا کر اپنے ان آقاوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کی جوتی اپنے سر پر رکھنے کو عزت سمجھتا تھا ماضی میں کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے اور کس کی جوتے سر پر رکھنے کے لیے اور کس طرح کا بیان دے کر کہ خود متنازع ہو گئے تھے اسی کے طرف اشارہ ہے کسی نے لکھا کہ لگتا ہے کہ کسی بدونوانی میں پھنسنے کا ڈر ہو چکا ہے ان کو اسی کے چلتے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ذاتیات پر حملہ ہوا ہے ان کے مسئلہ کو لے کر کے باتیں ہوئی ہیں مجھے ان تمام چیزوں میں جانا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے تو آپ کو لینا بھی چاہیے اور عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہے اب جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں منور رانا کو لے کر کے سوشل میڈیا میں جو خاص کر کے ان کے اشار سنتے تھے ان کی مشاعرے کو کامیاب کرواتے تھے وہ ان لوگوں کے سامنے پل بھر میں بے عزت ہو چکے ہیں جو لوگ ان کی شاعری پڑا کرتے تھے اب انہی کو کوس رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تنقیدوں کا یہ جو سہلاب اس وقت سوشل میڈیا میں جاری ہے اس کا مقابلہ یہ شاعر کیسے کرتا ہے جبکہ فون تو سچاف آ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جب آپ بیجا الزامات لگائیں گے تو اس کا تو جواب دینا ہوگا بعض لوگوں نے اس بات کو لے کر تفسرہ کیا کہ جو ہے منورانہ کے اس بیان کو زیادہ سنجید کی سے نہ لیا جائے ماضی میں دیکھا گیا ہے کیسے منافق ہوتے رہے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس معاملے کو زیادہ سنجید کی سے اس لئے نہ لیا جائے کیسے درباری علماء ہر بار ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے نام لینے کے بجائے تمام لوگوں کو مجھول رکر کے نام مجھول رکر کے معاملے کو بڑھا دیا اس وجہ سے لوگ اسے میں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین لیکن منورانہ نے جو کہا اور پورے علماء اکرام کو بالخصوص لکلو کے علماء اکرام کو جس انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا وہ بہت ہی زیادہ گھناونا ہے اس لئے کہ جس طرح سودین ویسی پر انہوں نے بغیر درے ان کا نام لے لیا تو ظاہر سے بات ہے کہ جس علم کو یہ جانتے تھے کہ وہ درباری ہے اور فائلیں پاس کرواتا ہے اور لوگوں کو آ کر یہ علمو بناتا ہے کہ میں نے ساری چیزیں بتا دیا اور ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ جس طرح بیان دے رہے ہیں اپنی ویڈیو میں تو نام لینا چاہیے بنا نام کے اگر تمام علماء اکرام کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اس بات کی بھی حمد ہونی چاہیے کہ اس کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے اور وہ بھی پورے زور کے ساتھ جس طرح اس وقت سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے بہرکہ ناظرینہ یہ اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں میں اس وقت ایک تصویر آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تصویر ہے بینگلور سے آئی ہوئی ایک پولیس افسر کی سب انسپیکٹر ہے ان کا نام ہے شانتپا جے انہ پونے شوری نگر کا یہ منظر ہے جو تصویر دیکھ رہے ہیں شانتپا جو سب انسپیکٹر ہیں وہ ہمیشہ اپنے تھانے جانے سے پہلے پولیس ٹیشن جانے سے پہلے یہ گھنٹہ کلاس لیتے ہیں ان بچوں کے جو مہاجرین ہیں اور یہاں جھوپر پٹی میں رہتے ہیں ان لوگوں کو بٹا کر کے جو بہت بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس کاروائی کو اس وقت سرہنے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے بہر کے ناظرین آئیے لے چلتا ہوں میں آپ کو تیملناڑو تیملناڑو کے کڈا لورو زلے میں ایک زبردست حادثی کی خبر سامنے آ رہی ہے میڈے زرائے سے موصل ہو رہی خبروں کی مطابق ایک پٹاہہ فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے جس میں وہاں موجود سات لوگوں کی موت ہو گئی اس دھماکے میں چار دیگر افراد بری طرح زخمی بھی ہوئے جنہیں علاج کے لئے قریبے اسپتال میں داخل کیا گیا اس حادثے کی تصدیق تیملناڑو پولیس نے بھی کیا ہے دھماکے کی وجہ کا پتہ لگانے کی کوشش ہو رہے ہیں لیکن فلالے معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر دھماکہ کیوں ہوا کہ فیکٹریوں میں جب اس طرح کا دھماکہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی جانے کا وہاں بیٹھتے ہیں ناظرین اگرامی قویت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت مزمہ میں آٹھ خاتون ججوں کا تقرر کیا گیا ہے خاتون ججوں نے جمعیرات کے روز اپنے وحدوں کا حلب اٹھایا اس طرح قویت پہلا خلیجی ملک بن گیا ہے جہاں اتنی زیادہ تعداد میں خواتین کو کسی عالی عدالت کا جج مقرر کیا گیا قویت کی سرکاری خبر رسائجنسی کونہ کے مطابق ان خواتین سمیت عدالت عزمہ میں چون نئے جج صاحبان کا تقرر کیا گیا قویت کی سپریم جوڈیشنل کونسل کے چیرمن اپیل عدالت کے سربراہ یوسف المتاوعہ نے کہا ہے کہ ان خاتون ججوں کی کام کچھ عرصے بعد جائزہ لیا جائے گا تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کتنے عرصے کے بعد ان کی کارپردگی کی جانچ کی جائے گی قویت کو خلیج میں سب سے کھلے معاشرے کے حامل ریاست سمجھا جاتا ہے اور یہاں بہت سے خواتین عالی سرکاری عہدوں پر فائز ہیں تاہم بعض روایتی خاندانوں نے اب بھی اپنے خواتین کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کو پسط کرتے ہیں ناظرین آئیے خان کعبہ غسل کعبہ کی بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل نے خادم الحرمین شریفین کی نمائندگی کرتے ہوئے کعبہ شریف کو غسل دینے کی سادہ مگر ایمان افروز تقریب میں شرکت کی آج شہزادہ خالد الفیصل نے سالانہ معامل کے مطابق عرق غلاب سے معتر آب زمزم سے غسل کعبہ کی رسم انجام دی اس موقع پر کورنا وارث سے بچاو کے لئے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے غسل کعبہ کی رسم میں گورنر مکہ کے ہمراہ مسجد الحرام مسجد نبی انتظامیہ کے سربراہ علی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السودیس منتخب ممتاز غلمہ اور کنجی برادران کعبہ میں شریک ہوئے شیخ اشوائے بھی پیش پیش تھے یہ تقریب بارش کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی تاہم بروس جمعیرات عشاء کی نماز کے بعد غسل کعبہ کے رسم نہائی سادگی کی ساتھ انجام دی گئی پہلی بار اس موقع پر غیر ملکی سفرہ اور مہمانوں کو مدہو نہیں کیا گیا تھا اس بڑی سی تقریب میں ناظرین آئیے بات کرتے ہیں کنگنا رناوت کی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنگنا رناوت نے ممبئی کو پیوکے سے تعبیر کر دیا تھا اور یہاں کی پولس کو اناب شناب کہہ دیا تھا اس کے بعد سے مراتی خواتین بہت زیادہ غصے میں ہے یہ دیکھ لیجئے احتجاج کی دو ویڈیو آئی ہیں احتجاج آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد پھر میں تفسرہ کرتا ہوں تو ناظرین کنگنا یہاں ایک فلم اداکارہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور بہت زیادہ متنازع رہتی ہے اپنے بیانوں کو لے کر کے اور بالقصص اس خاتون کو لے کر کے اس اداکارہ کو لے کر کے یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ بی جی پیس کی پیٹ تھپ تھپاتی رہی ہے سشاند سنگھ کے موت کے بعد سے لے کر کے ہمیشہ سوشل میڈیا پر چھائی رہتی ہیں اور جو مذاق ورانے والے الگ الگ خسم کی کردار جو سوشل میڈیا میں رہتے ہیں آراز ہیں بالقصوص شیوسینہ اور ممبئی کے عوام تو ایسے میں شیوسینہ نے یہ بھی صاف طرح پر کہی دیا تھا کہ اگر ممبئی کی پولیس سے ممبئی سے اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو تو دوبارہ ممبئی نہ آنا اور جبکہ ممبئی نے ان کو شناخ دیتی ہے اور یہی پر فلم انڈسٹری بھی رہتی ہے اب اپنے بیانوں کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہنے والی بالی وڈ کی پنگا کیون جس کو کہا جاتا ہے کنگنا راناوت کو پنگا کیون کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے اب اس نے صاف طرح پر کہا ہے کہ وہ نو تاریخ کو آ رہی ہے ممبئی کسی کے باپ نے ہمت ہے تو روک لے پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ آدھاکارہ سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے تو اس طرح سے ممبئی کو پیو کے یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو پیو کے کہا جاتا ہے تو اس سے تعبیر کرنے کی وجہ اس سے بہت زیادہ یہاں کی عوام ناراض ہے اور اسی بات کو لے کر کہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں ظاہرزی بات ہے کہ سوشان سنگھ موت کے بعد سے جو ہے فلم انڈسٹری دو حصوں میں بڑھ گئی ہے یا پھر سیاست دو حصوں میں بڑھ گئی یہ بھی آپ کہیں سکتے ہیں جس کو لے کر کہ ویسے بھی میڈیا نے اس معاملے کو اس قدر اچھالا اس قدر اچھالا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن جو ہے اس سوشان سنگھ کے موت کے حوالے سے کوئی خبر نہ آتی ہو اور پھر اس طرح سے فلم ہستیاں سوشل میڈیا میں ایک دوسری سے نہ جھگرتی ہو اور تفسریں نہ آتے ہو بیرکر ایسا ہی کچھ حالاتیں اس وقت کرنا ٹکا کے بھی ناظرین بینگلور میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے تین لوگوں کو درکس بیشتے ہوئے یا درکس کے کنگ پن کہتے ہیں ان کو گریفتار کر لیا گیا تھا پھر ان کے رابطے یہاں کے کندڑا جو سیریل چلتے ہیں ان کے اداکاروں کے ساتھ اداکاروں کے ساتھ جو ہے جو ان کا رابطہ تھا اس بات کو لے کر کیسے رکھیں آئیں تو کندڑا میڈیا لگاتا چوبیسوں گھنٹے اس قبر کی پیچھے رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کندڑا جاننے والے اب ایک اہمترین نام جو سامنے آ رہا ہے وہ نام راگینی کا ہے جو مشہور اداکارا ہے کندڑا فلموں میں اور یہ جس عمارت میں رہتی تھی اسی عمارت میں اس کے تین فلیٹ تھے لیکن ایک فلیٹ اس کے سب کے سامنے تھے دو فلیٹ میں کیا کرتی تھی اس کا بھی اندازہ نہیں ہے الگ الگ انداز میں جو ہے ڈرکس ڈیلرز کے ساتھ یا ڈرکس بیشنے والوں کے ساتھ اس کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو لے کر کہ اس وقت بینگلورو میں کیا ڈرکس مافیا اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کیا نوجوان نسل ڈرکس کے عادی بنتی جا رہی ہے اور یہاں کی فلمی ہستیاں اور سیریلز میں کام کرنے والے لوگوں کا جو کس طرح سے جو ہے ایک انڈورڈ مافیا سے کنیکٹ ہوتا ہے ڈرکس کے حوالے سے ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک الگ قسم کی شبیہ اس وقت بینگلوری کی پوری دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب سے یہ ڈرکس کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ڈرکس کو لے کر کہ جب سے فلمی ہستیاں جو یہاں کے جس کو سینڈل وڈ کہا جاتا ہے یہاں کے فلمی دنیا سے وابستہ افراد کے لیے اس تنظیم کے لیے جو فلم کرتے ہیں کندرہ انڈریشٹری میں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ پورا کا پورا انڈریشٹری دین کی اور ترکی کی رکھوں کہ ترکی مشرقی بحرے روم کو امن کا سمندر بنانا چاہتا ہے یہ کہا ہے ترک صدارتی ترجمان نے صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے کہا ہے کہ ان کا ملک یونان اور دیگر تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ مشرقی بحرے روم میں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ایسے معاہدے پر تیار ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچے لہٰذا ترکی بار بار کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام ممالک کو لے کر کے یہاں سب کو فائدہ پہنچنے کا ایسا معاہدہ کرے لیکن یونان ان مذاکرات سے بھاگ رہا ہے جہاں یونان نہیں چاہ رہا اس وجہ سے وہاں پر فرانس بھی اس کو مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے اور اپنے بہت سارے ہتیار اور بہت سارے تیارے بھی یونان کے پاس پہنچا چکا ہے ایسے حالات میں ترک وزیر خارجہ مولود چاوشولو نے کہا کہ نیٹو نے ممبر ممالک کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یونان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی لیکن اب یونان مذاکرات سے جان چھڑا رہا ہے ترک وزیر خارجہ نے فرانس کو بھی خبردار کیا ہے وارننگ دی ہے کہ وہ ترکی کے خلاف یونان کی حمایت سے باز آ جائے عرب ورنہ اسی کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے ایک اتفہ فرانس کو سے اس نے علیل اعلان نلکارنی کی کوشش کی گئی ہے ترکی کے جانب سے وہی پر ناظرین عرب ممالک نے فلسطینی عوام سے کیے گئے مالی معاملت کے وعدے پورے نہیں کیے اس طرح کا الزام فلسطینی صدر نے لگایا ہے فلسطینی صدر نے کہا ہے کہ کسی کو ہمارا ترجمان بننے کی ضرورت نہیں ہے حالیہ یونگی نے جس طرح ان کے پیٹ میں چورا گھنپا تھا اور اسرائیل کو خبول کیا تھا اس بات کو لے کر کہ فلسطینی عوام بہت زیادہ ناراض ہیں غزہ کی پٹی کے مسلمان بہت زیادہ ناراض ہیں جو ہر دن ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں ظالم اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کا غصہ سامنے آنا ہی تھا عرب ممالک نے فلسطینی عوام سے کیے گئے صدر نے اپنا غصہ سامنے لائیا ہے اور فلسطین کی مختلف تنظیموں کی نمائندہ یلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صاف صاف تو پر عرب ممالک سے کہا ہے کہ کوئی بھی عرب ملک ان کا ترجمان نہیں ہے تو ناظرین یہ کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا تھا چلتے چلتے استنبول کے خوبصورت و دلکش منظر کو اس ویڈیوز کے حوالے سے آپ دیکھیں اور مجھے اجازت دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات سیدھی بات